نمسکار خاص کارکرم دیشتر شانتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارف خانم شیروانی لگتا ہے کہ کرکٹ کی دنیا میں بڑا بدلاؤ ہونے والا ہے کم سے کم جسٹس آر ایم لوڈہ کمیٹی کی ریپورٹ کی سفارشیں تو اسی طرح اشارہ کرتی ہیں جسٹس لوڈہ نے اپنی ریپورٹ سپریم کورڈ کو سوپ دی ہے جس میں بی سی سی آئی میں نیتاؤں کی بھاگی داری کو کم کرنے کی بات کہی گئی اور ساتھ ہی کھلاڑیوں کے رول کو بڑھانے کی سفارش بھی ہے کمیٹی کی ریپورٹ میں صدھار لانے کی بات کہی گئی ہے جس سے بھارت میں کرکٹ کے پرشاسن میں زیادہ سے زیادہ پردرشتہ بڑھتی جا سکے صاف کوئی سے کام لیا جائے اور ساتھ ہی راجنیتی یعنی سیاست کو دور رکھا جائے کیا بدلاؤ لاسکتی ہیں اس سفارشیں کہ اپنی چھوی کو صدھارنے کے لیے بی سی سی آئی اس افسر کا استعمال کرے گا ان تمام سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے اپنے مہمانوں کے ذریعے میرے ساتھ موجود ہیں بی جے پی سے فلال گوپال کشن اگروال نیشنل سپوکس پرسن ہیں زفر اقبال صاحب موجود ہیں کیپٹن رہ چکے ہیں بھارتی ہوکی ٹیم کے ساتھی شیکھر لوترا ہیں سپورس ایڈیٹر ہیں ڈی این اے اخبار کے اور ساتھی میرے ساتھ کانگرس پارٹی کے پروکتہ ممبئی سے سنجے جھا بھی جڑ گئے ہیں اور ساتھ ایک اور خاص مہمان جلد موجود ہوں گے پورو کھرکیٹر چیتن چوہان سب ہی مہمانوں کا سواگت ہے سب سے پہلے اگر شیکھر میں آپ کے ساتھ شروعات کر سکوں کیوں کئی معنی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ میں یہ بہت کرانتی کاری رپورٹ ہے کرانتی کاری اس میں سفارشیں ہیں دیکھیں سالوں سے مجھے یاد ہے کہ بیس سال مجھے ہو گئے اس پروفیشن میں جب دو ہزار کا اگر آپ کو میچ فکسنگ کا پرکرن پتا ہو تب سے یہ باتیں چل رہی ہیں کیا ہمارے پاس کوئی لاؤ ہے آپ انگلینڈ میں دیکھیں تین پاکستانی پلیئرز کو جیل ہوگی ان کو سجا کی گئی کتنے دنوں میں قریب قریب دو مہینے کے پورے ٹرائل میں بھارت میں کیا ہوا ان دنوں میں کوئی قانون نہیں تھا ان کو کچھ کو بین کیا کچھ کو لائف بین سب ہی لوگ ڈیفرنٹ کورٹس میں گئے اور چھوٹ کر آگئے پوائنٹ is کیا کبھی سپورٹ صدرے گی یہ کبھی سپریم کورٹ نے نہیں کہا تھا کہ آپ فکسنگ کرجئے میچ فکسنگ کیجئے بیٹنگ پہ لگام لگائیے ڈیفرنٹ طرح کی جو سٹیٹ ایسوسیشنز کی پرابلوم ہے یہ تو جب معاملہ اٹھا because it is a public function body آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم autonomous ہیں ہم cricket کی باڈی ہیں سپریم کورٹ نے کہا آپ ٹیم انڈیا بنا رہے ٹیم بی سی سی آئی نہیں بنا رہے تو اس لیے جب آپ public function کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ ایک rules and regulations ماننے پڑیں گے سبھی لوگ وہاں گئے بولے ہاں ٹھیک ہے آپ لودھا committee بنائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں آج recommendations آئیے کمال کی میں سچ کہہ رہا ہوں میں کل جب لودھا صاحب کے سامنے بیٹھ کے میں سن رہا تھا میرا دل جانتا ہے کہ جب وہ بولنے شروع ہوئے میں حیران تھا کیونکہ میں نے خود میں بہت extremist آدمی ہوں صفائی کے معاملے میں کافی زیادہ میں نے لکھا ہے اس بارے میں لیکن میں نے اتنی امید نہیں کی تھی میں نے جو امید کی اس سے ڈبل لوڈھا صاحب نے کیا practical بھی ہوگی ہے practical ہے سبھی کچھ practical ہے اگر اس میں tenure کی بات کریں یہی تو sports code کہہ رہی ہے آپ کی سرکار کیا کہہ رہی ہے sports code بنائی ہے 70 سال سے اوپر کے لوگ نہیں ہونے چاہیے لوڈھا committee نہیں کہا آپ کی سرکار کہتی ہے cooling off period ہونا چاہیے انہوں نے بھی ہوئی کہا 3 سال آئی ہے 3 سال cooling off period کیجئے یہی یہ کہہ رہے ہیں کہ tenure میں بھی 9 سال سے اوپر ایک office bearer نہیں ہونے چاہیے اور رہی بات batting کی جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ کیا legalize ہونے چاہیے یا نہیں بڑی countries سے چیکھئے آپ ان کو پیسہ بھی مل رہا ہے وہاں پر batting پر control بھی ہے وہاں match fixing نہیں ہو رہی ہے فیفا دیکھئے انگلینڈ کا premier league دیکھئے تو آپ کو steps آگے لینے پڑیں گے اچھا اور برا وقت بتائے گا لیکن فیلحال بہت practical solutions انہوں نے دیئے جس کو شاید آپ کو سب کو ماننا چاہیے تو ہم بندوار طریقے سے point wise چرچہ کریں گے کہ آخر کون سے suggestions اور سفارشیں ایسی ہیں جو کہ implement ہو سکتی ہیں جن کو لاغو کرنا آسان ہوگا زفر اخبال صاحب یہ بتائے کہ جس طرح کی بدنامی اگر میں یہ شب دستعمال کر سکھوں شاید صحیح ہوگا اسے موقع پر جس طرح کی disrepute جو بدنامی مطلب اس طرح کے ایک کھیل جو واقعی آئیکونک تھا بھارت میں کہا جاتا ہے کہ دو معاملوں پر لوگوں کی رائے ضرور ہوتی ہے ایک کرکٹ پر ایک راجنیتی پر تو فیلحال ہم دونوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ راجنیتی کو کیسے دور رکھا جائے کرکٹ سے کیا جس طرح کی بدنامی فیس کر رہا تھا خاص کر کرکٹ کیا اس طرح کے ایکسٹرارڈینری جس طرح کی آسادھارن سفارشیں فیلحال دی گئی ہیں یہ ضروری تھی بلکل ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بدنامی تو کافی ہوئی پلیئروں کی بھی آفیشلز کی بھی ہندوستان کے کھیل کی خاص طور پر مگر کیونکہ سب لوگ اس میں بڑے بڑے لوگ انوالو ہے تو اس کو بہت جلدی کورپ کر دیا گیا اور لودھا کیمیٹی نے جو ریپورٹ دی ہے وہ بہتی ایک ہسٹارک ریپورٹ ہے اور اس کو ایمپلیمنٹ کیسے کیا that is the main issue کہ اس کو کیسے لاغو کیا جائے یہ ضرور ہے کہ یہ کرکٹ کے اوپر ہوا ہے بڑ یعنی اس کو لاغو تو سب فیڈریشن اسوسییشن میں ہونا چاہیے کہ پلیئروں کا زیادہ یعنی بھاگیداری ہو ہر اسوسییشن میں یا فیڈریشن کے اندر یا سیلیکشن کیمیٹی تو نارملی پلیئرز ہی کرتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے مگر اس میں تھوڑا سا جو میری اپنی رائے ہے کہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا in the sense کہ پچھلے چالیس پچاس کیا ستر دشکوں سے ستر سالوں سے میں سمجھتا ہوں کہ پلیئروں کو تو کبھی بھی اٹیچ کرنے نہیں دیا فیڈریشن اسوسییشن نے تو ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا administrative job کو سمجھنے میں اور کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان کے اندر جو جتنے بھی کھلاڑی ہیں وہ بلکل نہیں کر سکتے there are number of people or sports persons ہیں جو they are capable of running the administration تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں بہت جلدی بدلاؤ آنا چاہیے جس سے کہ کھیل کو ایک stream line پہ رکھا جائے گوپال جی میں آپ کی طرف آتی ہوں لیکن اس سے پہلے چیتن چوہان بھی ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں کھلاڑیوں کی رائے لے لی جائے پھر نیتاؤں کے پاس آیا جائے گا اور نیتاؤں کو دور رکھنے کی بات کہی گئے حالانکہ میں آپ سے سوال ضرور پوچھوں گی چیتن چوہان جی بتائیے کہ کئی لوگ یہ بھی رائے دے رہے ہیں کہ جس طرح کے ایک پورے جو turnaround کی بات کی جا رہی ہے کہ پورے طریقے سے شکل بدل دی جائے گی اور یہ شاید اتنا practical نہ ہو کہ اتنے drastic جو ہیں قدم اٹھائے جائیں کیا اس کو دھیرے دھیرے کرنا ٹھیک رہتا کیا کچھ سفارشوں میں آپ کو ایسا بھی نظر آتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید implement نہیں ہو پائے گا دیکھیں میں نے دیکھی ہیں اور جو میں نے دیکھا ہے اور جو سوچنا مل رہی ہیں میں جو پڑا ہوں اکبار میں بھی آیا ہے تو اس میں میں کہوں گا کہ دونوں چیزیں ہیں کچھ جو لاغو ہونی چاہیے بہت اچھے شفارشیں ہیں اور کچھ جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ پریکٹیکل نہیں ہیں جیسے جیسے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک سٹیٹ ایک اسوسییشن یا ایک ووٹ وہ پریکٹیکل نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بہت ساری جو اسوسیشن جیسے ہم گجرات کا ہی لے لیتے ہیں گجرات ہوگئی بروڑا ہوگئی یہ پچھلے پچاس سارے 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 بھ بھ سارے چیز ہے لیکن کچھ چیز جو ہے اچھ اچھ کئی گئی ہے اور میں ان کا سواگت کرتا ہوں جیسے کرکیٹ شوی بی مائن بائی کرکیٹ آن لی یہ کمیٹی تو پہلے سے جو ہے وہ کرکیٹر کے ہاتھ میں ہی ہے تو یہ کوئی نیا نہیں چیتن اس کے علاوہ جو خاص بات کہی گئی ہے خاص کر پار درشتہ لانے کو لے کر کیونکہ پیسے کو لے کر جس طرح کی ہیرہ پھیری دیکھی گئی ہے ہم جانتے ہیں کہ کرکیٹ میں جتنا بڑا پیسہ ہے اور اتنی بڑی بدنامی بھی ہوئی ہے پچھلے کئی سالوں میں لوگوں کا وشواس تک اٹھ گیا ہے کہ یہ کھلاڑی کھیل رہا ہے پتہ نہیں صحیح کھیل رہا ہے یا کسی وجہ کے تحت اس کے آؤٹ ہوا ہے جو آڈیٹرز میں سی اے جی کی ایک ادھکاری کو رکھنے کی بات کہی گئی ہے کتنی پرکٹیکل ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یا جن ادھکاریوں نے جو ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جنہوں نے کچھ ویواد پیدا کیا ہے یا کچھ جو بھی الیگل کام کی ہیں یہ کچھ لوگ ہیں میں نہیں کہوں گا یہ ان کی سنکھیہ میں سمجھتا دو پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ ہون یہ جتنے بھی کھلاڑی ہیں جتنے بھی ادھکاری ہیں تو آپ دو پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ کی وجہ سے یہ نہیں کچھ سکتے کہ 95% جو ہے وہ گھر بڑے میں مانتا ہوں کہ یہاں پہ کافی آلوچنہ ہوئی ہے کرکٹ کے آلوچنہ ہوئی ہے اور تھوڑی جو کرکٹ کی وشوشنے تھا وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے لیکن کرکٹ کھیل برا نہیں ہے آئی پی برا نہیں ہے لیکن اس میں جو کمیاں ہیں یا کھامیاں ہیں ان کو دور کرنا بہت ضروری ہے ساتھ میں آجاتا ہی پارک درشتہ میں بلکل اس کے پکش میں ہوں کہ ہر ایسوسیشن کے اندر پارک درشتہ ہوتی ہے جو بی سی 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 پیس ہوتا ہے اس کا سد سد پیوک ہو چاہیے وہ کرکٹ میں لگنا چاہیے کوچنگ میں لگنا چاہیے کرکٹ کے آئیوزن میں لگنا چاہیے کرکٹ کے ٹارنومنٹ میں ان میں خرچ ہونا چاہیے میں اس کو بلکل مانتا میں نیانترن ہونا چاہیے کنٹرول ہونا چاہیے پھر ایک اور سوال آپ نے اشارت رکھا تھا میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف سوالوں کا میں آؤں گی آپ کی طرف سنجی جہا ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے سنجی جہا بتائیے کہ کچھ رشتہ چار کے ماملے آئے ہیں خاص کر اس دور میں آئے ہیں جبکہ دس سال کا پیرڈ رہا یو پی سرکار کا اور کافی حد تک جو کرکٹ کی وش رسمیت ہے اس کو دھککہ پہنچا ہے اب جب لوڈہ کمیٹی کی سفارش آئی ہیں کیا رائے آپ کی ہے دیکھیں ہم نے تو ہمیشہ سے کہا ہے دور آیا ہے کی کرکٹ میں پادر شیط آنا بلکل انیوارے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں راجلیتی کے ایک آئینے سے نہیں دیکھنا چاہئے کیونکہ انت میں یہاں دھے سارے راجلیتی دل ہیں میں کرکٹ کا بہت بڑا ایک سپورٹر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اور یہاں کوئی بھی سرکار ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سپورٹ سفیڈریشن سر بی سی سی آئی کو ہی نہیں ہر سپورٹ سفیڈریشن کو بدلنا چاہئے اور اجیم آکن جی نے سپورٹ بھی لائے تھا جس بھاگے پون باقی لوگوں نے اس کو سمجھتا نہیں دیا پرانتو میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے لیکن درست آئے تو صحیح ہوگا سنجی سارجی باتیں آپ اچھی کر رہے ضرور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کئی بار پچھلے سالوں میں کانگرس پارٹی کے نیتا تک انوالف پائے گئے ہیں مجھے بتائیے فیلحال یہ جو سجیشن ہے کی نیتا کو پتش جانے مانے وکیل اور بھارت کے ویت منتری کو جس طریقے کا ان کو کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ اسی سپورٹس کے پروفیشنل کو یا آوٹسائی ہیلپ آج دھل سارے لوگ چاہیں گے کہ وہ بی سی میں کام کریں میں نے کسی پروگرام میں کہا تھا کی آپ انڈین انڈیو مینجمنٹ کے کیمپس میں جائیے اور وہاں پر نیے نیے ایم بی سٹورنٹس کو بولیے بی سی سی مارکٹنگ فائننس ایچ آر پروڈکشن جو بھی ہو تو بہت سارے یوگا لوگ چاہیں گے کہ وہ کام کریں اور آج بی سی سی ای آپ ریوی سننبر خنہ جی سنجی لیکن اس پیار کے لیے وشواس ہونا بھی بہت ضروری ہے کافی کچھ نقصان جو ہے وہ جب کانگریس پارٹی سرکار میں تھی تب اس کارکال میں ہوا ہے بہت سی تک کہیں نہ کہیں دعاو پر ہے ایسے میں سفارش یں کتنی اہم ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سرکار رہتے لاغو ہو پائیں گے دیکھیں سفارش تو بہت باڈیز میں کیول کرکٹ میں نہیں اور بھی سپورٹ باڈیز میں کئی ترہ کے آر اگھتے گئے اور اس میں دو مت نہیں ہے کہ اس کی ریفارمز کی ضرورت ہے اس لئے سپریم کوٹ نے انٹرون بھی کیا یہ کمیٹی کی ریکمینڈیشن ہیں اور یہ ریکمینڈیشن میں کئی چیزیں جیسے اب بھی چرچہ میں آیا کہ ریکمینڈیشن میں کئی چیزیں بہت اچھی ہیں جو کی ایڈریس کرتی ہے پرابلمز کو اور سنجائی جھا جی نے تو اپنے آپ میں انہوں نے جو بولا وہ کتنے پریچ کیا وہ بات ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ایک ایک اینڈ میں پرابلمز ہے پیسے کے کارنٹ پرابلم ہے تو اس کو سڈنلی دوسرے ایک سٹریم پہ ہو جائیں اور سارا کچھ سپورٹس باڈی سپورٹس مین کے ہاتھ میں دے دیں اور پورا ریفارم کر ایسا possible بھی نہیں اور وہ آلٹیمیٹلی سولیوشن نہیں ہے ہمیں لگتا ہے جب ریفارم کے پروسس میں جائیں تو سلولی سلولی جائیں میرا مطلب ہے کہ اگر کچھ چیزوں کو ریشٹکشن کر دیں اور یہ جو ریکمنٹیشن ہے میرے کو نہیں لگتا یہ سارے پرابلم کا سلیوشن ہے اگر ویکتی اگر رہتے ہیں ریکمنٹیشن دلواندے میں سب کا فلم سٹارز کا بھی رول ہے نہیں تو یہ گیم میں گلیمر آتا تو ان چیزوں کو بیلنس کرنا پڑے گا اور سمجھ مجھے لگتا ہے کہ یہ ریکمنٹیشن لوڈا کمیٹی کی ہے سپریم کورٹ کے پاس کتنا پاور ہے پورا اگر بچتی بچتی سفارشوں کو بی سی سی نہیں لاغو کرنا چاہتی تو اس سے اور زیادہ بدنامی ہوگی نہیں ایسا نہیں یہ جو ریکمنٹیشن سین اپنے آپ پہ یہ سولیوشن تو کمیٹی بول رہی ہے جب آپ ڈسکرز کریں گے تو کئی چیز سولیوشن کے روپ میں نہیں مہاراش جیسے جہاں پہ بڑی پرومیننٹ دو تین ایسی ان کو ووٹ دیں گے اور اب جو کرنٹ پریسیڈنٹ ہے اسی کا ووٹنگ رائٹ ختم ہو جائے گا دوسرا یہ جو تین سال کے بعد کولنگ پیرد اتنے سارے لوگ اور پھر نو سال ہر تین سال کے بعد تین سال کا کولنگ پیرد اور سپورٹس منٹ کی لائف کتنی ہوتی ہے وہ اتنا کھیل کے تو پھر کتنا لمبا کریں گے اور بھی یہ سی نہیں ہے اور یہ دیکھ نا ہے کہ کیا اس کی ریکمینڈیشن ان پارٹ ایکسپٹ کی جا سکتی ہے سپریم کورٹ کی میچوریٹی وہاں ہوگی کہ جو 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 امپلیمنٹ ٹیبل ہیں ان کو ملٹیپل ڈیبیٹ لے ان کو امپلیمنٹ کریں تو ریفارم کی ہم ایکسپٹ کرتے سہمت نہیں بائن جو ہی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پولیٹیشن کے حساب سے لیکن میں سالوں سے یہ دیکھ رہا ہوں پہلی بات سشانک منور کا نہیں رہے گا ووٹ میں بھی مانتا ہوں لیکن وہ کرنے کو راجی ہیں یہ ان کے کارے کال میں ہے کہ اتنا بھی ہوا ہوا اس پہلی چیز وہ تیار ہے کہ میرا ویدھربا کا ووٹ جائے دوسری چیز جو چیتن صاحب کہہ رہے تھے چیتن صاحب کو اچھے سے معلوم ہے کہ جب بھی پولیٹیشن کو یا جب بھی ان راجنیتی لوگوں کو جب بھی ضرورت ہوتی ہے کرکیٹرز کی دلیلی ایک سب سے چیتن صاحب کو کھڑا کیا گیا کیوں کیونکہ لوگوں کو وشواس ہوگا چیتن چوان کہہ رہے ہیں لیکن جب پیسے کی بات آتی چیتن صاحب کو پوچھے کتنا پیسا سمجھ آرہا پیسے 1.55 کروڑ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کرکیٹرز کی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے لیکن کرکیٹرز کو ایک پون کی ترہ یوز کیا گیا آج لوधہ کمیٹی نے بہت سیمپل کا ہے آپ کرکیٹ کو الگ کیجئے آپ ایڈمیسٹریشن الگ کیجئے چیتن چوہن جیسے لوگوں کو کرکیٹ چلانے دیجئے وینک سرکر ابھی بھی مچ میں کرکیٹ چلانے دیجئے ان کو پیسہ ان کے حساب سے دیجئے اور administration کو جو ہے ابھی بھی پولیٹیشن چلا سکتے سبھی لوگ اور رہی بات تین سال کے کولنگ آپ پیرنٹ کونفلیٹ آتا کہاں سے آپ تین مزاقیہ بھی ہو جاتا ہے جس طرح سے رول ریورسل ہوتا ہے چیتن جلی سے آپ اس بات کے جواب دیجئے پھر زفر اکبال صاحب کے پاس جاؤں گے جو ابھی کھر بول رہے ہیں کافی چیزوں سے میں سہمت ہوں اور میں بالکل مانتا ہوں کہ پار درشتہ ہونی دے دیں لیکن جن کو انوبو ہے اور جو پڑھے لکھے ہیں اور جو یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ سمجھ سے یہ بھی آ جاتی ہے کہ جو associations ہیں یہاں پر جو administration میں ہے اس کا کوئی remuneration نہیں ملتا ہے یہ جو ہے یہ ایک پرکار سے charity کا کام ہم لوگ کرتے ہیں تو کئی بار جو commercial players ہوتے ہیں جو professional players ہوتے ہیں وہ selectors بن سکتے ہیں یا پھر coach بن سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر جو remuneration مل جائے گا اور ملنا بھی چاہیے لیکن administration میں آ جاتے تو پھر ان کو جو 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 بن جائے جنرل بنجر بنا دیا جائے تب تو ہو جائے گا لیکن جو جو سمجھ رہا ہوں آ رہی ہے وہ ہی ہے کی جو پرانی association اتنے سالوں سے چل رہی ہیں اگ دم سے آپ ان پر کنٹرول کر کے ان کو آ ووٹنگ رائٹ چھین لیں گے میں سمجھتا ہوں وہ کیونکہ ان association نے ایسا نہیں کی کرکٹ کی لئے کام نہیں کیا ان نے بہت اچھا کام کیا مہارashtra کی لئے بہت سارے ٹیس پلیئر نکل کر آئے گجرا سی ٹیس پلیئر نکل باروڑا سی نکل ہو ہیں تو ایک تو میں نہیں کہوں گا ان کا contribution پھر بات آجاتی ہے کہ ایک association ابھی تو مرکی ابھی یہ بہت نہیں ہے کیونکہ جو لوڈا committee کی report آئی ہے these are more suggestions and recommendations اب ان کو supreme court میں سمجھتا ہوں کہ ان ٹوٹو لاغو نہیں کرنا چاہیے پار کچھ اور association کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے اور چاہیے اور پھر آگے چلتے جائے اگر دم سے چینج کرنے میں سمجھتا ہوں کہ کٹنائی ہوگی اور وہ practical بھی ہوگا اور اس میں ویروض بھی ہوگا اگر آپ چیتن بھائی کو بھی معلوم ہے جب جگ مہن ڈالمی نے شرط پاوار کو ہرائے تھا ہارا اور جیت کو چھوڑیے ان کے پاس چار ووٹ وہ کنٹرول کر رہے تھے نسی سی کا کرکٹ ایس اور بینگول کا ایک کاسٹنگ ووٹ جس کو اپ کے پریزیڈنٹ نے ختم کیا آپ چار ووٹ ایک ایک وقت تھی کر رہے تھا آپ کو کرکٹ کھلنے کو منہ نہیں کر رہے بڑھوڑ گجرات پوائنٹ اس کے علاوہ جو کرکٹ اس کو بنانے کی بات کہی گئی ہے انیس سو اٹھائیس سے لے کر اب تک کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اس بنی ہیں وہ فیل بھی ہوئی ہیں حالانکہ انفارمل طریقے سے بنی ہے آپ کتنا مہدکون مانتے ہیں جو کرکٹ ہیں ان کی خود کی آواز اچھا اس کی سینس اس لیے نہیں ہے کہ جتنے بھی ڈسٹرک لیویل ہے یا اسٹیٹ لیویل ہے یا ٹاپ جو ہاکی انڈیا سپوز ہے یا بی سی سی آئی ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سپورٹ پرسن نہیں ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ووٹنگ رائٹس تو ان کے پاس ہے اگر آپ کو خیال ہوگا ہمارے ہندوستان کے کرکٹر جو بہت نامی گرامی تھے وہ بھی کھڑے ہوئے تھے ہریانہ کے اندر ان کو ایک ووٹ خود کا ملا تھا اور ایک کسی اور نے دیا تو اگر آپ یہ سوچئے کہ اتنے بڑے کھلاری کو اگر دو ہی ووٹ ملے گا آگے 36 ووٹ جو بھی کہیں تو ایم بیلنس لگتا ہے تو یہ جو ایم پلیمنٹیشن کی بات کہی گئی ہے وہ میں یہ ہی کہتا ہوں کہ یہ جلدی نہیں ہو سکتا کیونکہ جب تک آپ بیس کو نہیں صدھار یں ہے چیتن بھائی کی میں سہمت ہوں کہ بڑا مشکل ہے کہ ایک اسٹیٹ کے اندر تین تین اسوسییشن ہیں جیسے اگر مدد بھارت ہے مدد پردیش ہے ان بھوپال ہے ہاکی انڈیا کے لیے اس میں تین تین اسوسییشن ہے جب میں ہاکی جب انڈیا ہاکی فیڈریشن ڈیزول ہوئی تھی اور ہاکی انڈیا فارمیشن ہو رہی تھی اور یہ جتنی اسٹیٹ ہیں وہ ہی اتنی اسوسییشن ہونی چاہیے یہ ضرور ہے چیتن بھائی کی بات کہ ان کا کنٹریبیوشن نیچرلی جب وہ پہلے سے پچاس ساتر سال اسی سال سے وہ لوگ ان کا کنٹریبیوشن ہے تو ان کو جلدی سے کیسے ڈیزول کیا جائے مگر ایک ون پوائنٹ آف ٹائم آپ کو ایک ڈیسیزن لینا پڑے گا کہ نئی ون اسٹیٹ ون اسوسییشن یس اگر سنجیز جہا میرے ساتھ فون لائن پہ موجود سنجیز جی بتائیے کہ ایک بہت 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 جسے کہا جا سکتا ہے سفارش بتایا گیا کہ سٹے بازی کو قانونی مانتہ دی جائے ایسا سفارش میں کہا گیا ہے آپ کی رائے دیکھیں میری رائے اس میں بہت بہت صاف ہے کہ آج آپ دیکھیں گے جو الیگل بیٹنگز ہو رہے ہیں یا جو سپاٹ فکسنگ پر لوگ اور یا میچ فکسنگ لیکن جو منپلیشن ہو رہا ہے جو illegal بیٹنگ جو ہو رہا ہے اس پر آپ کوئی روک نہیں لے پائیں گے کیونکہ بھارت میں جسے کسی نے صحیح کہا تھا آپ کے panel پر یہ سمجھ بہت بڑا ہے کیونکہ جب تک کالا دھن جو ساماج ایک وشہ ہے جس کے بارے میں ایک سلوشن چاہیے کانون 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 کو لاغو کرنا جس طرقی کے لاغ دیش پر وہ بڑا ایک مشہ ہے تو میں سمجھ تا ہوں کی لیگل لائزنگ بیٹنگ 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 جو جو لوگ illegal بیٹنگ کریں گے وہ کالا دھن کالا بھین کالا ہیں ان کا رول association میں بڑھنا چاہیے لیکن دوسری بات ہے کہ politicians کا بلکل کم ہونا چاہیے اس بات سے ہم agree نہیں کرتے اور دوسرا یہ بیٹنگ میں problem کیا ہے جیسے آپ legalize کر دو گے بہت لوگ innocent لوگ legalize سمجھ کے اس میں enter کر جاتے اور اگر آپ system پورا infrastructure اس manipulation کو control کرنے کا نہیں ہے تو آپ innocent لوگوں کو فساد دیں گے دیکھئے اس میں ایک زفر بھائی سے جو بات جو کر رہے تھے جی اگر ملتا ہے اگر اتر پردیش میں ایک ایس کروڑ آدمی ہے اس میں ایک ٹیم بن رہی ہے میں سمجھتا وہا پر دو ٹیم ہونے چاہیے سات کروڑ سے ایٹ ٹیم بنانا یا سات کروڑ میں ٹیم بن ہم کو زیادہ پلیئر کھل چاہیے تو موقع ملے گا تو اس میں سر ٹیلنٹ بھی نکل کر آتا ہے پھر کم ہو جائے گا کم ہو جائے گا اس لیے جو ابھی ایسو شنگ چل رہی ہے میں جانتے ہوں میرے پاس سمجھ چاہتے ہوں چیتن جی آپ سے بہت شکریہ سبھی مہمانوں کا اس چرچہ میں بھاگ لینے کے لیے سافتہ اور پر کرکٹ جس کو بھارت میں کہیں نہ موسیقی